یاد کر آیا اس بڑا شکریہ کہ ایک بندہ ایک امام حسین خوابے چاہے جب میں ٹی وی تے پڑھی نا دوسرے دن اس میں نے وہ مرید نہیں سی اس نے کہا کہ میں ایک جگہ خطاب بیان کی تھی اس نے کہا کہ میں تو انہوں ملنا چاہنا میں مرید تا نہیں ہا لیکن میں ایک گلت ہونوں دست نہیں میں کہا آیا بیچارہ میں لکھنا پڑنا ہونا کئی دروازہ بند ہوتا ہے لوگ مہربانی کر دیں میرے انتظار بھی کر دیں میرے کیا چڑکا ہمیں چال لیں دیں میرے کیا بتمیردیاں ہمیں چال لیں دیں یہ سنگیاں دی مہربانی ہے کہ کئی اخلاق وردے رہنے انہوں مل دے نہیں کہ میرے کیا چڑکا ہمیں چال کے میرے ہوتے پروانے ہیں دی اے بھی اس دی مہربانی ہے انہوں یہ بھی پتہ ہونے نا کہ ماں جتنے بھی مارے ماں ماں ہی ہے وہ شکت میرے تک دیں میرا اگر اے بد اخلاقی کرنا بات دفعہ غصے ہو جانا اور بتمیزی کر جانا اس وجہ اگر سچ نہ ہو گیا تو میں نے کوئی سلام بھی نہ دے گیا سمجھائی؟ میں ارز کر رہے ہاں کہ اوہ آیا پچھارا بیٹھا رہے چلا گیا اس دور دید میں نے فون کی تا جناب میں تھا دو کنٹے بار بوڑ تلے بیٹھا رہا ہوں تو میں تھا چلا گیا ہوں میں جناب نے ایک گل دس رہی تسی بڑے خوش نصیب آدمی ہو میں کہا گل کی میں کہا لہور دسی اس در نمبر ہی میرے کو لکھیا ہے اس نے کہا جناب کہ جس دن تو دیکھ ٹی وی دے پڑھے ہیں نا سلام تے میں خواب اتھ امام حسین دی زیارت کی تھی اے میں کوئی اپنی کمال لی دس رہا ہوں انہ دا کرم دس رہا ہاں میں اتھے ہیا آجز گناہگار اوہ جائی ہیاں لیکن انہ دا کرم بکھوں اکھے میں خواب تک ہی کہ آپ ایک مسجد چڑھوں تے اتھے آپ کالی پگڑی پتی آپ ممبر تے بیٹھے تے میں نوں خواب اتھے جیڑا قوت دستی کے کہ فرانی چیز ہے فرانا بندہ ہے اے بے ہوئے میں نوں پتا کہ اے امام حسین رسول اللہ دے نواز سے چھوٹے میں قدم بوسی کی تھی آپ دے ہاتھ چمیں تے آپ کر لے بیٹھے مسجدیں تے پوری مسجد کاغذہ نر پری اوہ چھت تک بہت بڑی مسجدیں فرمانے ہیں کہ اے تکی اے کاغذ صاحب پری مسے میں اندر گئے آتے انہوں ملیاں میں کہا حضور میں دیکھی تاہو لیکن پتا نہیں کاغذ گڑے انہوں آکھے اے سال جڑے ساری دنیا توں میرے تے سلام تے مناقب لکھے گئے اے اے سارے اللہ نے میرے کل بھیجوائے کہ اے تیرے واسطے لوگا نے کہے مختلف زبانہ تے آپ نے پھر ایک کاغذ تیر بھی چوکی ہوگی چکیا چک کے تے اے شیر پڑیا جیڑا ہونے پڑھ ساں امام حسین تھی اکھیاں چون آنسو آئے آپ رو کے آپے شیر پڑیا فرمایا اے میں تک کچھ نہ سن لو میری مخالفت کرنے والے ہو چاہے جو بھی ہے پین ہے عالم ہے لیڈر ہے کوئی بلا بھی ہے اپنا ہے بے گانا ہے سنو حسین میرے نال نے سمجھائی اسی سر کھاؤ میرا کچھ بھی نہیں بگار سکتے دوسری فرمایا گوڑ لے جائیں گا اکے حضور میں گیا تھے نہیں ہاں اکے اتھے جامی نصیر الدین نہ تھا ایک میری اولاد ہی چویا اس نو مبارک دے بھی کہ اے لکھا سلام میرے تیائن اس مرتبہ دا جیگہ پہلا نمبر میں دیتا ہے تیرے سلام نو دیتا ہے ہاں جی اے تینوں میں تیرے سلام دوں میں نمبر دے بتا ہے نصیر الدین نو میرا سلام دے بھی کہ اس نو مبارک دے بھی اے شیر کے پڑے ہاں اے شبیح مصطفیٰ مصطفیٰ اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیح مصطفیٰ جیسے خود خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے حسین تُو اللہ دے سامنے کیسے رکھے ہیں اوہ پتہ لگ دے کہ کملی والا سجدہ کر رہے ہیں امام حسین نے آپ دیتا ہو کہ اے میربانی فرمائی تے اے شیر پڑھ کے اس بندے نوے گیا اوہ ساڑھا مرید نہیں ایک دفعہ تے ملیا بھی نہیں فون تے اسے میں نے سوڑھائی اے تھے لہر دے تے اے میں کوئی اپنی خوبی نہیں داس رہیا اے انہوں نے دا کرن داس رہا ہمیں جائید ہے آگو میں اپنی کوئی کرامت یا فضیلت نہیں داس رہا میں اوہی گناہگار آدمی میں کچھ بھی نہیں لیکن نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے پتہ کی لگیا کہ نصیر الدین بھی کند خالی نہیں اس بھی کنڈی تے حسین گا ہاتھ ہے سمجھائی میں کی عرض کر رہا اور میں سمیٹھ رہے ہیں گفتگون ہوں کھلارہ بہت ہو گیا تے میں ایک آیت جیڑی پڑی سی جسے میں بور رہا سا نہیں ما کانا لکم تسا اے اجازت نہیں کہ تسی عذیت دے ہو ثابت ہو گیا نا کہ رسول زندہ ہے ساگوان بھی لکڑ نو مٹی نہیں کھان دی اگر تے سائے باقی ہے کہ چوبرا آپ فرو می نبرد حکمت چیز پانی لکڑی نو ڈوب دا نہیں لوگ نو ڈوب دے دا ہے اور چیزہ نو ڈوب دے دا ہے بٹے نو ڈوب دے دا ہے پتھر نو ڈوب دے دا ہے لیکن حکمت کی ہے کہ انہوں نہیں دبوندہ ساگیا شرم دارد زفرو بردنے پروردہ خیش آپنے ہاتھوں پالے نو اسنو ڈوبونے پہ شرم آن دیئے او پانی پال دے نا گوٹے نو پانی پال دے نا اوئے نہیں ڈوب دی لکڑ اس واسطے نہیں انہوں شرم آن دیئے پانی نو کل میں ہی اتنی سیدھی نحال تھی اے نحال ہے آپ انہوں میں نحال کر دیتا ہے درخت بڑھائے ہیں اینا وڈا قاب دیتا ہے شاخہ دیتی ہے اینا پھال دیتے ہیں کہ آج میں آپ دبوں ہاں نا کیا صاحب نے مضمون کڑے ہے جی اس داترجمہ کسی ہندی نے کیتا ہے کہ نیر نہ ڈوبے کاٹھ کو یہی بڑوں کی ریت اپنا سینچہ چان کے جو پالیں واہ کی بریت ارزدہ ترجمہ ہے کہ مطلب ہے کہ ساگوان نو پانی نہیں کھاندہ سارے نو کھاندہ کیوں بھائی وجہ کیے ساگوان دے وچھ لکڑی دے اجزار نہیں جیڑی اور لکڑیاں کھاندہ ہیں بولو جار بولو تسیل ستے بیٹھے ہو انہوں کیوں نہیں کھاندہ ہورا نو کھا جاندہ ہے مطلب ہے اے ساگوان ہورا جان نہیں جنسے کی یہ لکڑیاں دی ساگوان دوسریاں لکڑیاں جانیں لکڑی دے لفظ دے اطلاق اس تے بھی انجی ہوئے گا جیڑیاں لکڑیاں کھاندیاں جانیاں جس طرح انہوں نے اندہ ہے بھائی جس نے انہیں در آئی ہے بشاک اٹھ کے چلا جاوے ہماری بزم میں چلتا ہے رات بھر ساغل ہماری بزم میں چلتا ہے رات بھر ساغل اور غروب صبح کو یہ آف ساپ ہوتا ہے اے سورج آسمان والا سورج شامی ڈب دے تے نصیر الدین دی خطاب دا سورج جسے رچڑ دے نا اے راتی چمک دے تے صبح والا جا کے غروب ہونے اے سواستے ساغل نہیں میں آفرین کہنا ہے اے نا بندیاں نجڑے اوہ پچھے اوہ تک دی لوگ خود تک اوہ دنیا کھنٹی رہتے تک آج چکا ہے جی سارے اے پتہ لگے کتنی دنیا ہے اے جی اے سارے میرے مرید نہیں لیکن میں دساں چاند آسدین تے شر پسندانوں چھوڑ کے آج اکثریت اس نصیر الدین کے بیان بھی مرید ہو گئی ہے میں اے اوہ پیر رہی ہاں جڑا ہاتھ رہاں میں دن لینے والا پیر رہاں اچھا میں کیا کیا ساگوان انہوں نے کھاتا پڑتی پانی کل پہ چھون جا کے تہنو بہت تکلیف ہے اے بولنا میں کی کہہ رہاں تہنو بہت تکلیف ہے سارے انہوں کھا جانے یار انہوں نہیں کھانے اے اوہ ساگیا میں انہوں حکومنی انہوں مولاندہ تے میں آپ مردہ انہوں پتہ ہی نہیں لگتا یہ پتہ نہیں مالک نے جلدیے بھی یہ اگوی شٹو تے جلدان دیئے لیکن میں مو مارتا تے نہیں گالتا نہیں گلتی نہیں دوسریاں گالتا مٹی بیچاری کو لکھ اچھیا اور توں دا ستیرے نلکی بڑھیا مردیاں کبرستانوں بھی بیک بیک دے ہیں کنہ دیاں ڈیاں جو بڑے اے کون جناب فرانی ملوالے اے کون جی فران ملک دا صدر اے کون اسی مدر اے کون دو اے ادر اے جناب کسی کبر ہے وزیر اعظم جی اے کون جی وزیر اعلیٰ دبیا ہے کھٹو کوئی شہ بھی نہیں ککھ دیں او کھا گئی ہے تی ہو رکے زندگی جی تھوڑا کھان دے رہنے مینن او کھا گئی ہے تکی ہو گیا اے نا قوم نو کھان دے میں نو کھان دے اے اے مینن اے صاحب دی کبر کھوٹو فارل صاف صفائی مطلع صاف اشراط الارض دی عید جینا دے رہے نا جو اٹا کٹا کو مرے اللہ کے نچ دے ایک کیڑی مکاوڑے دنی تلے جڑے ہونے نچ دے آن تا دی آن تا دے آن تا دے درے موٹے کٹے نوں ساڈیاں حیدہ ہو گئی ہیں انہ دا کھا نہیں چھوڑا انہاں بھی قوم دا کھا نہیں چھوڑیا انہاں نے بھی لٹیایا اسی بھی مزے لٹاں گے مٹی صاحب نہ وزیر آدم کا براج موجود نہ صدر نہ کوئی قومی سملیدہ ممبر نہ کوئی وزیر آلہ سب صاحب مطلع چودہ سو سال گزر گئے جب سنو میری میں خطیب نہیں ہوں ایم سیدی جیگل کرنے علا دنیا ویسے میں تپن فنکار آدمی ہوں تپن تھوڑی خوتی فنکاری ہے میرے لیکن منکاری بھی ہے منکاری منکاری بھی ہے تے اگر میں آدم فن تے تے پھر میں آنکھ دے مکیاوے کوئی آبے ہے پھر اللہ میں نے فن بھی دیتا ہے جے کوئی میرے نال بیج ہے وہے تو میں نو مان بھی دیتا ہے اتنی دیر کسی دی خدابت تسا سنیے بولو اتنے بڑے بڑے خطیب ہیں بڑے بڑے علم والے اے فقیر تھی کہ اللہ تسا پسند کی تھی انہوں نے اللہ پیج رہے تو انہوں کہ میں نو بھی دے رہا ہے بولنے دی طاقت تو انہوں سرنے دی چاستے وارے کون پیران تا بتا لگا نہیں پیر کیا جائے ہونا چاہیے نہیں کم از کم کم از کم دے تو یادا نہیں کم از کم میرے جائے ہونا چاہیے نہیں کم از کم اے ادنا کٹیا تو کٹیا میں یار تو آٹے سامنے میں نصیر الدین کٹیا تو کٹیا اے کٹیا میں یار سامنے رکھو کہ کٹ تو کٹ پیر نصیر الدین دیا ہونا چاہیے تے اچھا پھر عبدالقادر جیلانی ہے تے پھر امام حسن ہے تے پھر رسول اللہ پھر اتے بن نمہ تے کٹ تو کٹ میرے کم زرین ہے سلام ہمتے دا جا ہمتے دا جا اس تو ہلتے کوئی پیر آوے تے بیت کر لاؤ نہیں تل لے تا لہرہ تے بیت کر لاؤ دو کہ رہے تو انو جین دا رزک نہیں دے سکتے تو انو کو لہن دے ہی لہن دے 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 کج نہیں ہو تو اڈے کیسے پیر بولے تو اڈے کول تے مولوی بولے دین دی تعلیم مولوی دے رہے پیر کے لہا دے رہے تو انو تعلیم ایسے پیلے اللہ ماشاءاللہ چند لوگ انو چھوڑ گئے انہاں کولو تے مولوی چند ہیں لکھ درجے جڑا قرآن دا درست دے رہے ہیں جڑا حدیث دا درست دے رہے ہیں جڑے دین دی صدمت کر رہے ہیں ہے جی تے پھر کیے کوئی گالا آجاوے جناب کوئی لبی گالا آجاوے نکتہ بیان کر رہے ہیں مولوی صاحب نو بلاو جی مولوی صاحب تو سیدہ سوڑا مولویانوں میں حضراتوں میں خیال کرنا چاہیتے ہیں اے جی پیرہ دے نیڑے نہ لگنا چاہینا ہے چمچہ نہیں بڑنا چاہیتے ہیں آپ نے خود ہی رکھنی چاہیتی ہے غیرت رکھنی چاہیتی ہے کہ جڑے گدیاں تے بین دین تے پیسے جیسے تے مرید دین آنو دین دین اس ویلے کسی مولوین انو کہن دے تُسی رسول اللہ تے علم دے بارس ہو اور سرکار اے عددہ ایسا تُس ہی لے لے کہ دے کسی مولوین انو کسی پیرنے بولا ہے تُسی پھر کیڑی گالتے خوش آمد دے نہ دی کر دے ہو پیسے نظرانے لے ہونا تے کلے لے ہونا تے خدمت دا کام آوے تے مولوی صاحب آو تُس ہی بولو کہ اس ویچ بھی ساڑھی تعریف کرے ہو آپ نا آخیہ بندیاں نو کر رہوا پھر آپ اکھے نہیں تو میں تو بڑا عاجز آپ یہ ایک بخت ہے میں ہی لگے لے حالانکہ انہوں نو کہے دے کئے آو انہوں نے کہ تُسی کہا کیوں انہوں نو پتا ہوں دے کہ لفافت آئیوں میں لے گا تکے بلد ہی تعریف کرنگے اعتحال ہے اے جی کہ میں زین العابدین دی تے نو گر سنا ما میں ایک علام زین العابدین نہیں جاندہ میرے اندروں اے نہیں نکلدہ اے حسین دا فتر میرے اندروں نہیں نکلدہ میں نو گالدہ سنی پہندی خچر تے سمان لدیا نوکر نے کہا سرکار توں فاطمہ تو زارہ دا پوتر ہیں تے کھانے پینے دا سفر دا کوئی انتظام نہیں ستو نالا نا تے گرام چو گزر رہا تھے اے نا نو پتا لا گیا تے پروانے اور سرکار تے پیسن تے مرگا شرگا کوئی کھا لیسا تو ساڑھی خدمت ہو ویسی فرمایا نا نا جی میں تیرے نام پر مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشان سے مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے تیرے نام پر مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشان سے اور میں نوکی دے سنے اسی تکر بلاوی چو جڑ گئے ہیں جی ایسا نام پیدا کرنا ہو گیا تے اسی اتھے نام پیدا کریں کوئی جاگیر لیلہ وائے ہیں بیعت کرنا ہوئے ہیں فاس کام فاجران دیں ساڑھے پرہا نے مدد مقابل لکھا تو تیمو دنیا چاہیتی تے لیلہ میں نہیں دے لیلہ جا لیلہ اس نے دنیا تے سر دلہ تماری اسنکر بلاویچ موت قبول کرتی تھی دنیا نہیں لیلہ دنیا لیلہ مایا تو اتھے لیلہ مایا کہ ان کی نام ہے فرمایا کہ میں نے شرم آن دیئے کہ میں رسول اللہ نانہ در نا استعمال کر کے لوگوں کو خدمت کراما تو انہوں نے تکلیف دیوا تو میں اس کا بدلہ انہوں نے نہ دے سکا کوئی کسی صورت نہ دے سکا میں نہیں شرم آن دی پڑھو انہوں نے حالات لیکن اسی لوگ کہ انہیں جتیاں دی دور دے قابل بھی نہیں برابر نہیں سڑھا کیے اووے اووے اے اورے او کونی ساتھ علماء نو میں چاہیے کہ غور کرو ان لوگ تو انہوں استعمال کر دے تو اٹھا اپنا بھی زمین ہے کہ نہیں تو سی اہل علم جیلے مشایخوں انہوں نے دی تعریف کرو جیلے تو انہوں توانی عزت کر دے میں انہوں کہندہ کہندہ ہے جی علماء دے خلاف میں کیوں علماء دے خلاف میں خود کتابہ پڑھیا بندہ میں نا دی عزت کر دا میں انہوں ہر جس طرح پیران میں چالی پیران ہر میک میں میں چالی پیران اصلی بھی ہیں انتے نکلی بھی ہیں اسی طرح علماء دے وچ علماء خیر وین علماء سو وین پیڑے علماء وین دے جنگے بھی ہیں جیلے فتوہ فروش جیلے پیران دے حکم نال شریعتہ قانون بدل دیں اور میں تکن ساڑھے گوڑنے شریف جیسا تکن مولوی ہو میں اس وقت مولوی آنے خلاف اور جیلے گوڑنے شریف دے ملنے آلے مولوین انہوں دے میں زیادہ خلاف جیلے بار مولوین انہوں دے میں گال نہیں کرنا میں اپنی گال کرنا تو اسی یاؤ مسئلہ میں تو آنے اگر رکھاں گا دلیلہ میں پیش کرنگا جت سے میں پول گیا تو اسی دات دینا تو اسی زیادہ علم والے ہو کیا میں حق دیا کہ وہ حق دیا سمجھائی آج تک پن رفیس سال دی مخالفت میں برداشت کی تھی ہے میری کردار کشی کی تھی کہ یہ ترہ ترہ الزام میرے تلائے گئے لیکن دنیا بدل گئی ہے ایک ہے ہمیں کہ اب تک اپنے مقام پر ہیں اپنے مکان پر ہیں اصاب پروانی کی تھی پونکی آو سانو کی ہے مالک تم سون رہے ہیں تیرے رسول دی شریعت گال میں سچ کی تھی دلیل دیسو کملی والدہ کیوں حدیث سے ہی میں مننگا نہیں دے جاؤ گٹا اٹھ چوتی دیں بھی نہیں لکھیا کسی میں اس مسلح میں انجھ آجز بننا بڑا آجز آجز محبت والدے یعنی خاک پا آجز نیاز ماندان ہے گڑا میرے دن محبت کرے غریب ہوگے پا جو مرضی بھی ہوگے تانگو نام فکر اگے پچھے ہزار سو چان علمی یہ وہ کبراج آمد پھر غصے بھی ہو جانا لیکن اللہ دے فضل دا میرے دل دینیت حالے تک خراب نہیں کم جائی نا انہا خلاقہ نوکے کرو گے کہ اتھے مٹھے اندر چھوڑیاں لے کے بیٹھے اس کو لوگ کوڑے زبان نا لاؤ بندہ چنگ ہے اس نے پرداشت کرو جنہا مٹھے ہیں کلو بچوں بیشا بیشا ٹھیک ہے نا کمر خم کر دنے سیاد آفت حاست مرغان رہا اے شکاری جیسے بندوق ماردہ ہے نا بہت نشانہ پکا دلوچ ماردہ ہوگے نا کسی جانوار دے تے پھر او گوڑا ٹھا کے تلے اینج بے کے کمر لیڑی خم کر دے اگر کھلو تے آتے اینج خموں کے مارے گا اور مورس کے سمجھی جناب چنگا پلا کھلوتا ہے میرے پاس سے عدو پاسے چوکے ہیں میرا عدو کر رہے ہیں بڑا بے وکوم مرگے نا جانوار جڑا آکھے جنابیں میرے عدو پاسے چکے ہیں نہیں اوہ چوکے تینوں گولی مار رہے ہیں تے اسی طرح جڑا نرم تے تینوں بڑا چوکے مل دے تے بڑا اخلاق نل مل دے تیرا نا پچھتا ہے تیرے اینج آئیں کتھوں ہیں کئی آدھ ہے کھانا کا دہی ہے کئی وہ کئی دہی ہے اس دی مثال اس شکاری دیئے جڑے چکے ہیں لیکن تینوں گولی مار رہے سے چکے ہیں تکیہ بر اجزو نیازے دشمنے مسکی مکن اساد زیادہ کلامِ کورشیری سی مضمون دا تکیہ بر اجزو کلامِ اجزو نیازے دشمنے مسکی مکن پائے بوسے سہل ازبا افگنتی وارنا اے جڑا دشمن ہے نا تیرا مخالف اس دی چکنے تھے نیاز تھے اہو جی سر چاپی ہو اے لہے جو ایک پہلی تو مہربانی کرے اے دو منٹ اگر ایک کھانا گلی بچی ہے اے دو منٹ مہربانی کرے اوہ یار اوہ کتھے میں نو پہ گیا میں نو فلانے کیس ایٹر تُو ہی مار دیتی ہے فلانی جگہ تو میں نو تُو ہی پہ گیا مونس منافق دی چالوے کو آو سرکار چاپی ہو جناب وہ آنے یار آتے جائے ساکھے گلائے ہی نہیں کتے اندرو آنے پتر آنے اے پی نا تفر تقسا اگلا پھیرہ تینل میں کے انجانے اے منافق دہالے اس دور بچ تے اوہ ساکیا اے دو زہرداریاں وے کے تے انا دے اے جی لوگا پاوے کوئی بھی ہوئے کوئی طبقہ بھی ہوئے پاوے میں میں آوہ پاوے تمووں میں انا دے زہرنو وے کے نا بسی بروسہ نہ کریں وہ ساکھے پانی جاندہ ہے نا کدن دے پیراں ویچ لگتا ہے بزار کدم بوسی کرتا ہے پانی صاحب درو سبر کر گیا ہے جناب پول دے ستون دے نال کدم بوسی کی تی چمیہ آوے نہیں کے اور ستون صاحب خوشہ ہون بھائی ساڑی کدم بوسی کر رہے پانی ہاں جی کس طرح میرے پیراں چاند کے لگے ہے وہ ساکھے سرکار اسی کدم بوسی دل تو انہوں پٹنگے انشاءاللہ اے تھوڑی دیر کنٹا دو کنٹے لکھن دے ہو کیا پیراں کھن دے مانگے تو انہوں پیراں جو کھن دے مانگے تے دشمن تھی آجزی کو نو بچ دوست تھی سختی نو برداشت کر بدطبیقی نو برداشت کر سخت لیجنو برداشت کر تے منافق تھی چال اور چاپلوسی اور سیاست پری گفتگو اور میل ملن تو بچ او تیرا دشمن ہے او منافق ہے چاہے کوئی بھی میری گل ان میں پھر مکاندہ پھر آ جاندی نہیں کھا دا نا پانی نے ساگوان نو مٹی کو نو پچھیا او ساکھیا انا دے نیڑے جا دیاں تے کہن دن اے جسم ہو رہے اس تے جس تنا ساگوان دے لکر ہوتے لکر دے اطلاق ہوندے لیکن پانی نہیں کھا سکتا انا جسماتے بھی بشر دے اطلاق ہوندے لیکن انا نو مٹی نہیں کھا سکتی حضرات رات بڑا وقت ہو چکے میں بہت مشکور ہوں بلکہ مشکور کا لفظ یہ غلط بولتے ہیں میں سپاس گزار ہوں مشکور کا منا علماء کھڑے ہیں ذرا توجہ فرمائیں کہ جو عام بولا جاتا ہے میں مشکور ہوں یہ غلط ہے میں سے پاس گزار ہوں مشکور تو آپ ہیں اس معنی میں نہیں بولا جاتا ہے یہ غلط بولا جاتا ہے آپ غور کریں توجہ تو آپ لوگ یہاں تشریف لائے بحمد اللہ میں نے جو کچھ مجھے اللہ نے توفیق دی میں نے پیش کیا اس بھرے اجتماع میں وہاں بھی لوگوں نے مجھے کہا بیٹھیں ایک منٹ کہ کچھ لوگ بلکہ بہت طبقہ مرید ہونا چاہتا ہے یاد رہے کہ پیروں کو مرید کرنے کی حوث ہوتی ہے کہ یہاں سے گھسیٹ کر آدمی کوئی کہتا ہے جی یہاں ہو جاؤ یہاں ہو جاؤ یہاں ہو جاؤ یہ پیری مریدی کوئی فرض نہیں ہے کہ ضروری آپ نے مرید ہونا ہے یہ پہلی بات سن لیں دوسری بات یہ ہے کہ پیری مریدی کا جہاں تک تعلق ہے یہ پیری مریدی ہے اس کو میں سمجھتا ہوں جو آپ کو میں بیغام بوجھا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ اللہ اور رسول کے حوالے سے ہے تو اگر جو برائے راست رسمی طور پر ہونا چاہتا ہے وہ گوڑشی میں کبھی آئے گا تو میرا پوچھ لے میں ملوں گا انشاءاللہ وہاں بھی ہو جائے گا لیکن جو مجھ سے محبت کرتا ہے آج میرے بیان کی جو بات جس کو فساند آئی اور وہ مرید ہونا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو میرا مرید سمجھے وہ مرید ہو گیا مصطفیٰ جانے غمت شمعبز میں ہی دا معبز میں ہی دا ایک منٹ سار حضرات اچھا رو یار پڑھ کر سائے جو خور کی دیرے پانڈ ہو عبدالحمید صاحب ملازگلا مرتضہ یہ عمرہ کی ٹکٹ کے قرآن دازی ہو رہی ہے کہ مہترم جنہاں مصطفیٰ جانے رحمت پہ شمع قائل 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 موسیقی گردیشیں تھم گئیں میں فلے چم گئیں گردیشیں تھم گئیں میں فلے چم گئیں گملی والے کی نسبت سے موسیقی اور جس کو پا کر حلیمہ غنی ہو گئی جس کو پا کر حلیمہ غنی ہو گئی آمنا تیری زودہ موسیقی 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 اور مجھ سے خدمت کے خدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ اور کیجئے پند آنکھیں نصیل اور پھر کیجئے پند آنکھیں نصیل اور پھر بھیجئے ان کی صورت پہ بلا کو سلام مصطفیٰ جانی احمد بلا کو سلام شمائے بزرے آئے بلا کو سلام آمین آمین یاربر عالمین بدرگاہِ خاضی الحاجات اپنی جھولیاں پھیلائیں اور اس موتی حقیقی کی بارگاہ سے ملتجی ہوں ارز کریں اپنی حاجات اس کے سامنے پیش کریں آج وہ آمادہِ کرم ہے آج اس نے اپنی رحمت کا دروازہ بالخصوص کھولا ہے کیونکہ ہم بھی وَلَوْاَنَّهُمْ اِزَّرَمُوْا اَنفُسَهُمْ جَاؤُوْا کے حوالے سے اس کے محبوب نبی کے دروازے پر دنیا تصور کے حوالے سے پہنچے ہوئے ہیں ہم مدینہ میں کھڑے ہوئے ہیں ہم ہمارے سامنے حضور کی بارگاہ ہے ہم اس وسیلے چلیلہ سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں یا اللہ میں نے جو مجھنا چیز نے جو کچھ بیان کیا اس پر مجھے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما اور میرے سامین کو اور کیمرے کے حوالے سے جہاں تک یہ میرا خطاب پہنچے گا ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرا جو میں نے باتیں صحیح کی ہیں میری اپنی سمجھ کے مطابق کی ہیں دلائل کے ساتھ کی ہیں ان کو قبول فرما اور اگر کوئی خامی ہے تو اس کو تُو معاف فرما مجھ سے کوئی لگنش ہوئی ہے تُو سے معاف فرما میرے رب میرے مالک میرے پالنہار میرے چگداتا تیری سرکار ہے تیرا تربار ہے تیرا ہی اقتنار ہے تجھے ہی اختیار ہے تُو کریم ہے تُو رحیم ہے تُو غفور ہے تُو عدود ہے تُو سب کچھ ہے ہم کچھ بھی نہیں کچھ جو نہیں ہے وہ سب کچھ سے مانتا ہے ہم فقیر ہیں تُو غنی ہے تُو عطا کرنے والا ہے ہم لینے والے ہیں ہم گداگر ہیں تُو غنی ہے تُو مالک ہے یا رب سب کی التجائیں حاجتیں پوری فرما اس محفل میں میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھائی خدر ہم عمر جتنے حضرات یہاں آج محفل میں حاضر ہیں اس کیمرے کے حوالے سے میری مائیں بہنیں جو مستقبل میں میری آواز سنیں گی جہاں تک میری آواز جب تک یہ فلم باقی ہے جائے گی میں ان کے لئے بھی پیشنی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حاجات بھی پوری فرمائے مردوں کی عورتوں کی سب کی حاجات جائزہ پوری فرمائے یا رب محمد و علی و زہرہ یا رب حسین و خسن و آل عبا کذ رطف برار حاجتم درد و سرہ بے منتِ خلق یا علی العالی یا رب تُو چُناک ان کے پریشان شوم محتاجِ برادران و خیشان شوم چیزے کے دہی بدِح مرآ ازدرِ خیش تا ازدرِ تُو بردرِ عیشان شوم یا رب تِنا تم تونگر کردان وَزْنُورِ یقی دِلم منور کردان روزیِ منِ سوختہِ سر کردان بے منتِ مخلوق میسر کردان یا رب بحری میں فضلِ خود راہم دے فرمانِ پذیرائیِ درگاہم دے سرمایہِ درد و سوز ارزانی کن باقاوہرِ عشق دولتِ احمدِ یا رب برسالتِ رسولُ السقلین وَزْبِحْرِ غَذَاكُنِ انْدَئِ وَدْرُ خُنَین اسی آنِ مَرَا تو حِصَّةُ قُنْدَرْ عَرَسَاتِ نیمِ بَحَسَنْ بِبَخْشُ نیمِ بَحُسَنِ اب آیاتِ کریمہ جو میں تلاوت کروں گا متوفہ حاجی نواب صاحب کی سید اہدایتِ رسول صاحب کی والدہ ماجدہ کہ عیسیٰ علی صواب کے لئے سب حضرات ایک مرتبہ سور فاتحہ اور تین مرتبہ کل شیف پڑھیں سارے حضرات اشارے سے مجھے مل کر دیں آمین یا اللہ میں نے جو کلام پاک پڑھا ہے آیات اور میرے جو ملک ہوا ہے قرآن شیف ابھی جو پڑھا ہے سب نے ان مسلمان بھائیوں بہنوں کی طرف سے حاجی صاحب نواب الدین صاحب اور شاہ صاحب کی والدہ ماجدہ میری والدہ محترمہ ان کے درجات کی بلندی کیلئے شاہ صاحب کی والدہ کی درجات کی بلندی کیلئے اور صاحب محفل جو ان کے بزرگ ہیں ان کی درجات کی بلندی کیلئے اور میرے سامنے جتنے بزرگ کھڑے ہیں حضرات کھڑے ہیں ان کا جو کوئی فوت ہوا ہے اس کے دربار میں کوئی کمی تو نہیں ہے میری ماں بہنیں ان کا کوئی رشتدار فوت ہوا ہے تو ہم یہ ہدیہ کرتے ہیں سب نے جو کچھ پڑھا ہے ان کے درجات بلند فرمائے ان کی غلطیاں معاف فرمائے ربنا لا تواخذنا إن نسینا واختانا ربنا ولا تحمل علينا عصر كمام حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقت لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا انت مولانا ا انت مولانا فانصرنا 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 على القوم الكافرین وَسَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَزُرِّيَتِهِ اجْمَعِينَ بِرَحْمَدِكَ يَا اَرْحَمُ الْرَاحِمِينَ اللہ حافظ ہم مسافر ہیں ہم مسافر ہیں ہم مسافر ہیں اتر جائیں گے کچھ دیر میں پار تجھ کو اے موج مبارک رہے دریا تیرا آمین انتہائی تحمل دے نال مربانی فرمان کے جس ڈسپلن نال ہر قوم اپنے ڈسپلن تو شراخت ہوندی بڑی مربانی بہت مربانی